اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ الشفاہمیپیتک سینٹر جو آپ کو ہر روز ایک دبائی کی تفصیل ضروری علامات جو ہے وہ بتاتا ہے آج کی دبائی ہے ٹوبرکولینم یہ ٹوبرکولینم بہت ہی اہم دبائی ہے اور بہت ہی کام آنے والی دبائی ہے یہ تابدک کے مواد سے تیار کی جاتی ہے جس طرح ویکسین ہوتی ہے بلکل اس کو یہ سمجھ لانا چاہیے کہ جن خاندانوں میں تابدک کی بیماری خاندانی چلی آ رہی ہے مورسی بیماری اس کو کہتے ہیں یہ ایک کے بعد دوسرے کو ہوتی چلی آتی ہے تو ایسی حالت میں پھر اس کا جو استعمال ہے وہ بہت سو سمجھ کر اور جن خاندانوں میں سیلوہ دیک یعنی ٹبرکولوسس ورثہ میں چلی آ رہی ہو جس خاندان میں اس کے اکثر کیس ہوتے ہوں وہاں کے بچے کچے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ ایک قسم کی ویکسین ہے ان کے لیے ان افراد کے لیے یہ بہت اہم دوائی ہے جن خاندانوں میں سیل دیکھ پائی جاتی ہے جن کے اباؤجداد ٹبرکولوسس سے مرتے ہیں اور اس کی پھر بگڑی ہوئی شکل دمہ بھی ہو جاتا ہے اور اس طرح ان جن میں یہ مادہ پایا جاتا ہے خاندانی طور پر اس مادے کو ختم کرنے کے لیے ٹبرکولینم جو ہے یہ بہت ہی ضروری دوائی ہے اس کا مثالی مریض دبلہ پتلہ ہوتا ہے چھاتی آگے کو نکلی ہوتی ہے چھاتی تانگ ہوتی ہے لیکن دماغ تیز ہوتا ہے جسم کمزور ہوتا ہے لیکن ہونٹ اس قدر سرخ ہوتے ہیں کہ بس خون نکلنے والا ہے یہ اس کی خاص علامت ہے جس مریض میں ٹبرکولوسس کا مادہ ہو اس کا ہونٹ جو ہے سرخ ہوتا ہے اور اس کی عادت جو ہے یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ پر جم کر نہیں رہ سکتا وہ سفر میں رہنا پسند کرتا ہے جدر جاتا ہے وہاں سے پھر سوچتا ہے کہ اب یہاں نہیں آگے جانا ہے تو اس طرح اس کی جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بڑی خاص ہیں مریض اچھا کھاتا پیتا بھی ہو تو وہ سوختا چلا جاتا ہے اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے علامات اس کی بدلتی رہتی ہیں کبھی کوئی جسم کا احسا بیمار ہو گیا کبھی کوئی بیمار ہو گیا اور دردیں جو ہیں جوڑوں میں جگہ بدلتی رہتی ہیں کھلی ہوا کی زبردست اس کو خواہش ہوتی ہے مگر ہر دفعہ ہوا لگنے سے اس کو زکام ہو جاتا ہے اکثر اس کو زکام ہی ہوا رہتا ہے مریض کہتا ہے کہ تھنڈی ہوا میں ہر سانس کے ساتھ مجھے تعداد کام لگ جاتا ہے تھنڈا دوز اس کو بہت پسند ہے اس طرح بائیں پھیفڑے کے اوپر کی جانب درد لیفٹ سائیڈ پر اوپر کی جانب پھیفڑے کے اوپر درد جو پیشے پشت کی طرف بھی جائے غالباً وہاں سلی مواد جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اس کی ہسٹری ہے اس کی ہسٹری میں آپ اگر پوچھیں گے باپ دادا پر دادا دادا دادی نانا نانے کوئی خاندان میں یہ اس بیماری کا مریض رہا ہوگا تو یہ پوچھنے پہ مریض بتائے گا اس کی اور بھی اس کے فیدے ہیں مثال کے طور پر اگر نوجوان لٹکیوں میں حیث بند ہو گیا ہے تو پلسٹللہ اس کو نہیں کھول سکی توٹو برکولینم دے پھر جلدی بیماری میں رنگ بارم کے لیے جس کو ددری کہتے ہیں داد کہتے ہیں اس کے لیے بھی مفید ہے یہ گول قسم کی چھلکہ بنتا ہے اس کا اور پھر اتر جاتا ہے اگر سر میں ہو جائے تو گول گول چھلکے جب اترتے ہیں تو بال بھی ساتھ ہی اتر جاتے ہیں تو ایسے گانج پان کے لیے بھی جس میں ایسی ددری ہو جو گول جس کو رنگ بارم کہتے ہیں گول چھلکہ اتارے گول گلائی کی شکل میں وہ اترے اور ساتھ ہی بالوں کا گچھا بھی آ جائے دو چار بال جتنے اس کی حدود میں ہوتے ہیں وہ سارے اتر جاتے ہیں اس طرح اس کا یہ بھی فیدہ ہے جن کو رنگ بارم ہے سر میں ہے یا کسی اور جگہ ہے یہ آپ دیکھیں اس کو یہ دوائی لازمی دینی چاہیے اس کی بڑی خوراک کام آتی ہے چھوٹی طاقت نہیں تیس میں بہت کم استعمال ہوتی ہے دیو سو یا ہزار میں یا پھر انچی طاقت لاکھ میں دس لاکھ میں تو یہ ہے آج کی بہت ہی ضروری دوائی جس کو اس کی مرکزی علامت اس کے خاندانی ہسٹری ہوتی ہے سلوت دیکھ کی ہسٹری خاندان میں ملتی ہے اور دوسرے اس مریض کو بار بار ذکام لگا رہتا ہے تو یہ ہے اس کے علاوہ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص بات ہو لیکن یہ بڑی وسیع اثرات رکھنے والی دوائی ہے یہ خاص طور پر جن خاندانوں میں تب دیکھ کی بیماری چلی آ رہی ہے ان کے ان لوگوں کی یہ بیماری ہے اور استعمال کریں دیکھیں غور کریں اگر یہ علامت ملتی ہیں تو ضرور اس سے فیدا اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس قسم کی مورسی اور گندی بیماریوں سے بچا کے رکھیں انشاءاللہ پھر ایندہ ایک نئی دوائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس خدمت خلق میں میری پھر درخواست آیا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈس اپ کے ذریعے آگے اپنے دوستوں تک یہ علم پچائیں تاکہ جس کو ضرورت ہو وہ سمجھ سوچ کر اپنے لئے یہ علاج کر سکے اور دوسروں کو یہ بھی کام آسکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی